اب جو چپٹر ہے ہمارا نیکس چپٹر فور وہ ہے مٹیریل کا مٹیریل کاسٹ لاس چپٹر میں کاسٹ کلاسیفکیشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ بائی ایلیمنٹ جو کاسٹ ہے وہ تین ٹائپس کی ہوتی ہے مٹیریل کاسٹ لیبر کاسٹ اور ایکسپنسز تو ون بے ون اب آنے والے جو چپٹرز ہیں انہی تینوں کاسٹ کو ان ڈیٹیل میں انیلائز کریں گے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے مٹیریل کاسٹ سے تو مٹیریل کاسٹ ہوتی کیا ہے اگر آپ کے ایلیمنٹ کوگشگیشن میں جو کسٹ اینکر کرتی ہو مٹیریل کا مُٹیریل کی خریدنے کی لئے کنپوننٹس غریدنے کے لئے پارٹس خریدنے کے لئے اس کو آپ بِسٹ کی تین کوگشگی tests و مینے آپ کو بتایا بھی تھا کہ آگے مٹیге destroyed مٹییل یاcekt ہائپس ہوت ہے ایک ہوتا ہے ڈیریکٹ مٹیار müٹییل ایک ہوتا ہے ڈیریکٹ مٹییل کر سکتے ہیں کہ ایک شرٹ آپ کسی بھی شاپ پہ جائیں گے شرٹ کو دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں اس پہ یہ جو کپڑا لگا ہے اگر ایک چیز آپ ڈائریکٹلی ایسے کر سکتے ہو اس چیز کو آپ ڈائریکٹ مٹیئل کہتے تھے اس کے بعد جو دوسری ٹائپ تھی وہ تھی انڈائریکٹ مٹیئل کی انڈائریکٹ مٹیئل میں وہ مٹیئل کاؤس تھی جس کو آپ ڈائریکٹلی جو ہے نا ٹریس نہیں کر سکتے تھے ٹریس نہیں کر سکتے تھے ایڈینٹیفائیٹ نہیں کر سکتے تھے ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے تھے یہ ڈیفرنٹ ورڈ اگزیم کیٹ میں اور اگزیمینر یوز کرتا ہے فر ایزیمپل اب جو شرٹ ہے وہ شرٹ سوئنگ مشین سے بنی ہوگی اب اس مشین کی مینٹیننس کے لیے آپ نے کوئی آئل یا فلیویڈ یا لبریگینٹ لیا ہوگا جس سے آپ نے اس کو کلین کیا ہوگا داکہ مشین ایفیشنٹلی رن کر سکے اب وہ جو آئل ہے وہ بھی مٹیریل ہے لیکن ایک شرٹ کو دیکھ کے آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یار اس پہ آئل کی آئل کی کاؤس لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ ڈیریکلی نہیں بتا سکتے ایسا مٹیریل جو آپ ڈیریکلی ٹریس نہیں کر سکتے وہ آپ کا انڈیریک مٹیریل کہلاتا ہے پھر اس کے بعد ایک مٹیریل کاؤس میں ایک ایکسپشن تھی میں نے آپ کو لاس لاس میں بتایا تھا کہ وہ مٹیریل ٹھیک ہے جو بظائر ہو جس کی کاؤس پر یونٹ بہت بہت منیمل ہو اور آپ وہ چیز بلک میں خریدتے ہو ویسے ہی جو ٹیل ہوتا ہے ویسی جو کاؤس ہوتی ہے اس کو آپ نے ڈیریکٹ نہیں کہنا بلکہ انڈیریکٹ کہنا ہے جیسے میں نے آپ کو ایگزیمپل دی تھی شرٹ کے بٹنز ہوگے نیلز ہوگے سکریوز ہوگے تو ایسی چھٹ چھٹی چیزیں جن کی کاؤس پر یونٹ سنگل جو ہے وہ بہت بہت منیمل ہوتی ہے اور وہ چیز آپ بلک میں خریدتے ہو ایسی چیز انڈیریکٹ کاؤس کہلاتی ہے تو یہ ایک ایک ایکسپشن تھی اب ہم بات کرتے ہیں مٹیلز کے فردر ڈیٹیل میں اب جو مینیفیکشننگ آرگنیزیشنز ہوتی ہیں ان میں جو سب سے زیادہ یوز ہونے والا مٹیل ہے وہ انوینٹری کہلاتا ہے ٹھیک ہے انوینٹری کا مطلب ہوتا ہے گوڈز باڈ فور ری سیل یعنی کہ آپ نے گوڈز لی ہے اور ان سے آپ پروڈکشن کر کے اس کو دوبارہ سیل کرتے ہیں ایسے مٹیل کو آپ انوینٹری کہتے ہیں اب انوینٹری جو ہے وہ تھری ٹائپ کی ہوتی ہے سب سے پہلے تو جو رو فارم میں آپ سپلائر سے خریدتے ہو اس کو آپ رو مٹیل کہتے ہو فور ایسیمپل آپ کی ٹائے کمپنی ہے ٹھیک ہے ٹائے مینیفیکشنر ہیں آپ ٹائز بناتے ہیں آپ نے سپلائر سے پلاسٹک خریدا ٹھیک ہے ابھی جو پلاسٹک ہے یہ آپ کا رو مٹیل ہوگا پھر دوسری ٹائپ انوینٹری کی تھی اس کو آپ کہتے تھے ورک ان پروگرس ورک ان پروگرس کا مطلب یہ ہے کہ اس پلاسٹک سے جب آپ نے کام شروع کر دیا پروڈکشن شروع کر دی تو ڈیورنگ دا پروڈکشن جو انوینٹری ہے اس کو آپ ورک ان پروگرس کہو گے پھر اس کے بعد جب پروڈکشن آپ کی کمپلیٹ ہوگی اور فائنلی جو انوینٹری ہے وہ آپ کی پریپیر ہوگی اور ریڈی فور سیل ہوگی ٹھیک ہے جب وہ تیار ہوگی بالکل آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں تو ویسا جو ویسی جو انوینٹری ہے اس کو آپ فینشڈ گوڈز کہتے ہو تو یہ انوینٹری کی تین ٹائپس ہیں ورک ان پروگرس کا مطلب ہے وہ یونٹس جو کہ پروڈکشن میں آپ نے سٹارٹ کر دیئے تھے ٹھیک ہے لیکن ابھی وہ سال کے آخر میں ان کمپلیٹ ہیں یعنی کہ ابھی ستیل ان پر کام ہونا باقی ہے تو ویسے یونٹس کو آپ ورک ان پروگرس کہتے ہو ٹھیک ہے اسی لیے اس کا نام ورک ان پروگرس ہے تو یہ انوینٹری کی تین ٹائپس ہیں اب جو انوینٹری ریڈی فور سیل ہے اس میں آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ وہ تیار ہو کے اس پوزیشن میں ہو کے وہ اب سیل ہو سکے فور ایزیمپل آپ جب ٹائے بناتے ہیں اور ٹائے کو آپ پیکنگ بھی کرتے ہیں تو جب آپ پیکنگ کر چکے ہوں گے اس کے بعد وہ انوینٹری جو ہے وہ ریڈی فور سیل کہلائے گی بیفور پیکنگ نہیں کہلائے گی ریڈی فور سیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس پوزیشن میں ہو گیا آپ بک سکتی ہو تو اگر آپ اس ٹائے کو جو ہے پیکنگ آپ بھی آپ اسی کرتے ہیں تو پیکنگ ہونے کے بعد ایک دفعہ جب اس کی پروڈکشن بھی کمپلیٹ ہوگی اور پیکنگ ہوگی پھر اس کو ہم ریڈی فور سیل کہیں گے اگر اس کی فر ایزیمپل ٹائے بن گیا لیکن ابھی تک اس کی پیکنگ نہیں ہوئی تو سٹیل وہ ورک ان پروگریس ہی کہلائے گا تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ آپ لوگ کے ذہن میں ہونا چاہیے تو یہ انونٹری کی جو ہے تین ٹائپس تھی رو مٹیئل جو کہ رو فور میں آپ سپلائر سے خریدتے ہو فر ایزیمپل آپ ٹائے مینفیکچر جو آپ نے پلاسٹک لیا جب آپ نے اس کو پروڈکشن میں ڈال دیا پلاسٹک سے اب آپ نے ٹائز فائنلی بنانا شروع کر دیا تو اس انونٹری کو آپ ورک ان پروگریس کہو گے اور جب وہ پروپر ریڈی ہوگے اب اس پوزیشن میں آگے کہ آپ اس کو سیل کر سکتے ہو تو وہ فینش گوڈز انونٹری کہلائے گی اور فینش گوڈز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریڈی فور سیل ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کی پیکنگ بھی کرتے ہو تو پیکنگ کے بعد وہ ریڈی فور سیل یعنی کہ فینش گوڈ کہلائے گی اگر آپ نے وہ ٹائے بنا لیا لیکن سٹیل اس کی پیکیجنگ نہیں ہوئی تو سٹیل وہ ہم کہیں گے پروڈکشن میں ہے ورک ان پروگریس ہوگی یہ ڈیفرنس آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اب اس کے بعد فردر موو کرتے ہیں مٹیریل ڈاکیومنٹس پہ اب ایک اورگنیزیشن ہے مینیفیکسنگ اورگنیزیشن ہے مٹیریلز وہ خریدتی ہے انونٹری خریدتی ہے ٹھیک ہے اس میں ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس انوالو ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس آف ڈاکیومنٹیشن انوالو ہیں اب ہم ان کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ ہم مٹیریل کاؤسٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہم پرچیز سائیکل کی بات کریں گے کیونکہ مٹیریل جو ہم نے پرچیز کیا وہ ہمارے لئے کاؤسٹ ہوتی ہے تو ہم اس ایم ای ون کے کورس میں آپ کو سیلز ڈاکیومنٹس سے ریلیٹڈ کوئی چیز کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے ہم پرچیز ڈاکیومنٹس سے ریلیٹڈ ہی بات کریں گے اب جو گرین ہائیلائٹڈ ہیں وہ سارے کمپنی کے جو ڈیپارٹمنٹس ہیں جو انوالو ہوتے ہیں سائیکل میں وہ ہیں پہلا آپ کا پروڈکشن ڈیپارٹمنٹ سیکنڈ آپ کا پرچیزنگ ڈیپارٹمنٹ اس کے بعد تھرڈ آپ کا سٹوز ڈیپارٹمنٹ اور لاسٹ آپ کا اکاؤنٹس ڈیپارٹمنٹ ابھی جو میں نے بلو ہائیلائٹ کی ہیں چیزیں یہ سارے ڈاکیومنٹس ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اب کیسے چیزیں ہوتی ہیں کیسے ڈاکیومنٹیشن انوالو ہوں اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب پروڈکشن ڈیپارٹمنٹ ہے پروڈکشن ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ یوزر آف گوڈز ہوتا ہے یعنی کہ ان کو گوڈز یا انویٹری یا راو مٹیئر چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ پروڈکشن کر سکیں اب پروڈکشن ڈیپارٹمنٹ کو اگر کوئی راو مٹیئر چاہیے تو وہ سٹور سے آرڈر پلیس کرے گا اور سٹور سے جب وہ آرڈر کرے گا تو کون سی ڈاکیومنٹیشن اسے چاہیے ہوگی مٹیریل ریکوزیشن نوٹ اچھا مٹیریل ریکوزیشن نوٹ یا گوڈز ریکوزیشن نوٹ مٹیریل ریکوزیشن نوٹ کا کام کیا ہوتا ہے اگر پروڈکشن ڈیپارٹمنٹ نے سٹورز ڈیپارٹمنٹ سے گوڈز آرڈر کرنے تو جو ڈاکیومنٹ وہ ان کو بیجے گا اس کو آپ مٹیریل ریکوزیشن نوٹ کہو کہ اب اگر سٹورز ڈیپارٹمنٹ کے پاس وہ ریلیونٹ مٹیریل یا انوٹری ہے تو وہ انوٹری دوبارہ یہاں سے وہ ایشو کر دے گا پروڈکشن ڈیپارٹمنٹ کو ٹھیک ہے تو سٹورز ڈیپارٹمنٹ والا تب تک ایشو نہیں کرے گا جب تک اس کو یہ چیز نہ ملے تو یہ چیز ایمپورٹنٹ ہے مٹیریل ریکوزیشن نوٹ اب فور اگر سٹورز ڈیپارٹمنٹ والے کے پاس وہ انوٹری شورٹیج میں ہے یا وہ انوٹری اس کے پاس کم ہے اب اس نے وہ انوٹری اس کو مزید چاہیے تو سٹورز ڈیپارٹمنٹ والا یہ میں نے ایرو سے شو کیا ہے پرچیزنگ ڈیپارٹمنٹ سے کانٹیک کرے گا ٹھیک ہے پرچیزنگ ڈیپارٹمنٹ سے کہے گا کہ مجھے فلانا فلانا مٹیئر چاہیے جو کہ میرے پاس یا تو ختم میں یا شورٹیج میں ہے اور جو ڈاکیومنٹ وہ یوز کرے گا اس کا نام ہے پرچیز ریکوزیشن تو پرچیز ریکوزیشن کا کام یہ ہے کہ سٹورز ڈیپارٹمنٹ والا پرچیزنگ ڈیپارٹمنٹ والے کو جب بتائے گا یا اس نے اس کو آرڈر کرنا ہوگا کہ یار یہ مجھے مٹیئر چاہیے جو میرے پاس نہیں ہے تو وہ یہ ڈاکیومنٹ استعمال کرے گا اب پرچیزنگ ڈیپارٹمنٹ والے کو جب پرچیز ریکوزیشن آگی تو اب وہ کیا کرے گا اب وہ جا کے سپلائر ڈونے کا ظاہر جی بات ہے مارکیٹ میں ڈیفرنٹ سپلائرز ہوں گے جس سے اس نے مٹیئر لینا ہوگا اب سپلائر کو چوز کرتے ہوئے کچھ بیسک سی چیزیں جو سب کو پتا ہی ہوں گی آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا سپلائر ہے جس کی مارکیٹ میں ریپیوٹیشن اچھی ہے آپ پرائس دیکھیں گے کہ کون سا سپلائر ہے جو مجھے اچھی پرائس آفر کر رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ ڈیلیوری ٹائم دیکھیں گے کہ مجھے ٹائم پر ڈیلیور کر پائے گا گوڈز یا نہیں پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ میرے کوئی پاسٹ میں ہماری ڈیلنگ ہوئی تھی بزنس ہوا تھا تو ہمارے ریلیشن پاسٹ کے کیسے ہیں یہ فیکٹرز کو کنسیڈر کرتے ہوئے کوئی ایک سپلائر وہ چوز کرے گا اب پرچیزنگ ڈیپارٹمنٹ والا جب ایک سپلائر اس نے فائنلی چوز کر دیا تو وہ ایک ڈاکیومنٹ اس کو بیجے گا جس کا نام ہے پرچیز آرڈر پرچیزنگ ڈیپارٹمنٹ والا ایکسٹرنل سپلائر کو ایک ڈاکیومنٹ بیجے گا جس کا نام ہے پرچیز آرڈر اور اس میں وہ ڈیٹیلز لکھے گا ان گوڈز کی ان مٹریلز کی کہ مجھے فلانے فلانے مٹریلز آپ سے ریکوائیڈ ہیں تو پرچیز آرڈر کا یہ کام ہوتا ہے اب جب پرچیز آرڈر ایکسٹرنل سپلائر کے پاس چلا جائے گا جس کو آپ نے چوز کیا ہوگا سپلائر جو ہے آپ کا سمان آپ کی گوڈز آپ کی انونٹری تیار کرے گا اور سپلائر یہ انونٹری بیجے گا سٹورز ڈیپارٹمنٹ میں ٹھیک ہے یہ ایرو یہاں سے یہاں پچھاتا ہے سپلائر جو ہے آپ کی گوڈز جو بھی آپ نے آرڈر کی ہے اس کو ریڈی کر کے کمپنی کے سٹورز ڈیپارٹمنٹ میں بیجے گا اب جب یہ گوڈز ٹرانسفر کرے گا تو سپلائر ایک ڈاکیومنٹ بھی ساتھ بیجے گا وہ ڈاکیومنٹ وہ اپنے ڈیلیوری ڈرائیور کو دے گا اس ڈاکیومنٹ کا نام ہے ڈیلیوری نوٹ ڈیلیوری نوٹ کا کام کیا ہوتا ہے ڈیلیوری نوٹ سپلائر اس لیے بیجتے ہیں سٹورز ڈیپارٹمنٹ میں تاکہ سٹورز ڈیپارٹمنٹ کا جو مینیجر ہے یا جو کلرک ہے وہ اس ڈیلیوری نوٹ کو سائن کرے تاکہ اس کے پاس ایک پروف ہو ایک اکنالیجمنٹ ہو کہ یار یس کہ میرا سمان وہاں پر ریسیو ہو چکا ہے تو ڈیلیوری نوٹ سپلائر بیجے گا سٹورز ڈیپارٹمنٹ میں وہ سٹورز ڈیپارٹمنٹ کا مینیجر یا کلرک یا سٹور کیپر اس کو سائن کرے گا اور دوبارہ وہ ڈیلیوری نوٹ سپلائر کے پاس چلا جائے گا اور سپلائر کے پاس ایک پروف آ جائے گا کہ میرا جو سمان ہے وہ کمپنی کو ریسیو ہو چکا ہے تو یہ جو ہے سائیکل ہے جس کے تھوہ آپریٹ کرتی ہیں چیزیں اب سپلائر جو ہے جب سمان اس کو پہنچ جائے گا وہ سپلائر اپنی پرچیز انوائز پریپیر کرے گا ٹھیک ہے پرچیز انوائز میں اس نے گوڈز کی ڈیٹیلز لکھی ہوں گی اور پیسے لکھی ہوں گے کہ یہ فلانے فلانے گوڈز میں نے دی ہیں اور ان کی یہ پرائس ہے اور ایکسٹرنل سپلائر یہ انوائز کہاں پر بیجے گا اکاؤنٹس ڈیپارٹمنٹ والے کو کیونکہ اکاؤنٹس ڈیپارٹمنٹ کا کام ہے اس انوائز کو چیک کرنا اور انوائز کو پے کرنا اب جب سپلائر انوائز اکاؤنٹس ڈیپارٹمنٹ کو بیج دے گا کرے گا کہ جو ڈیٹیلز اس نے انوائز میں انٹر کی وی ہیں کیا یہ ڈیٹیلز واقعے میں ٹرو ہیں یا نہیں ہیں تو اکاؤنٹس ڈیپارٹمنٹ والا ایک ڈاکیمنٹ والا کے ہاں پر رہے گے جب سٹورز ڈیپارٹمنٹ والے کو گوڈز ریسیو ہو جائیں گے سٹورز ڈیپارٹمنٹ والے کو جب گوڈز ریسیو ہو جائیں گے تو وہ اپنا ایک انٹرنل ڈاکیمنٹ پریپیر کرے گا جس کا نام ہے گوڈز ریسیو نوٹ ٹھیک ہے یہاں سے میں مس کر گیا تھا جب سپلائر سٹورز ڈیپارٹمنٹ میں سمان پہنچا دے گا ڈیلیوری نوٹ تو دوبارہ چلا جائے گا سپلائر کے پاس ایز ان ایک نالجمنٹ کہ ہاں گوڈز ریسیو ہو گئے پھر جو سٹور کیپر ہے وہ چیک کرے گا وہ کاؤنٹنگ کرے گا گوڈز ریسیو نوٹ کی ٹھیک ہے وہ کاؤنٹنگ کرے گا گوڈز کی اور وہ جو ساری ڈیٹیلز ہیں وہ انٹر کرے گا گوڈز ریسیو نوٹ میں تو یہ ایک اپنا انٹرنل ڈاکیمنٹ پریپیر کرے گا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سٹورز والا خود یہ پریپیر کرے گا اور اس ڈاکیمنٹ میں وہ ڈیٹیلز رکھے گا کہ یہ گوڈز مجھے ریسیو ہوئے ہیں اور اتنی کونٹیٹی میں ہوئے ہیں پھر اس کے بعد اس نے اپنا ڈاکیمنٹ پریپیر کر لیا کہ آپ جب سپلائر یہاں پر انوائز پیجے گا اکاؤنٹس دپارٹمنٹ والے کو اکاؤنٹس دپارٹمنٹ والا جو ہے وہ انوائز کو میچ کرے گا پہلے وہ انوائز کو میچ کرے گا گوڈز ریسیو نوٹ کے ساتھ کیوں کوانٹیٹی چیک کرنے کے لیے کوانٹیٹی چیک کرنے کے لیے کہ کیا انوائز میں جو اس نے گوڈز کی کوانٹیٹی لکھی ہوئی ہے جو گوڈز لکھے ہوئے ہیں کیا واقعے میں ہی مجھے وہ گوڈز ملیں تو اس کی تسلی کرنے کے لیے کراوس چیک کرنے کے لیے وہ گوڈز ریسیو نوٹ کی کوپی مانگوائے گا سٹورز دپارٹمنٹ والے سے تو سٹورز دپارٹمنٹ والا جب اس کو گوڈز ریسیو نوٹ کی کوپی بیجے گا پھر وہ گوڈز ریسیو نوٹ کو اور انوائز کو میچ کرے گا اور دیکھے گا کہ یا پرچیز انوائز میں جو اس نے گوڈز لکھے ہوئے ہیں یا وہی گوڈز مجھے ریسیو ہوئے ہیں یا نہیں تو کوانٹیٹی چیک کرنے کے لیے وہ انوائز کو گوڈز ریسیو نوٹ کے ساتھ میچ کرے گا اب جو پرچیز آرڈر ہے اس کی بھی کوپی مانگوائے گا اکاؤنٹس دپارٹمنٹ کیوں پرائز چیک کرنے کے لیے کہ کیا آرڈر میں جو میں نے پرائز لکھی بھی تھی جس پرائز میں ہماری ڈیلنگ دن ہوئی تھی کیا وہی پرائز آپ کے سپلا کیا وہی پرائز پرچیز انوائز پر بھی مینچن ہے یا نہیں تو اکاؤنٹس دپارٹمنٹ والا گوڈز ریسیو نوٹ کی کوپی اور پرچیز آرڈر کی کوپی کے ساتھ انوائز کو میچ کر کے جب ایک تفاہ اس کی تسلی ہو جائے گی کہ یس کونٹیٹی بھی آل رائٹ ہے پرائز بھی صحیح ہے تو وہ پیمنٹ کر دے گا سپلایر کو ایسے جو ہے نا پورا سائیکل ورک کرتا ہے ایک پرپل ہائیلائٹڈ شیٹ میں میں نے ہر جو ڈاکیومنٹ ہے جس کی ہم نے بات کی ہر ڈاکیومنٹ جس ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے اس ڈپارٹمنٹ کے مینجر سے اس کا آتھرائیزیشن ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے یہ ایک فارمل پوسیجر ہے آتھرائیزیشن کا جو کہ ہر کمپنی میں ہوتا ہے تو ہر ڈاکیومنٹ کا آتھرائیز ہونا ضروری ہے تو اس طرح سے اس سائیکل سے جو ہے نا کمپنی بیسیکلی جو مٹیئرز پر چیز کرتی ہے یہ ڈپارٹمنٹ انوالو ہوتے ہیں اور یہ یہ ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہیں تو اینی قوشنز یو وانٹ ٹو آسکتا ہے کوئی قوشن آپ کا ہے تو بتاتے ونہ میں آکے موف کرتا ہوں صحیح ہے اب یہ وہی چیزیں میں نے لکھی ہی ہیں ٹھیک ہے یہ ساری یہ وہی چیزیں میں نے مینچن کی یہ مٹیئرز ایکوزیشن پروڈکشن ڈپارٹمنٹ سٹورز کو بیچتا ہے اس کا مقصد آتھرائیز ہوتا ہے آتھرائیزیشن کرنا سٹورز دپارٹمنٹ کو کہ ہاں یہ ڈاکیومنٹ ریسیب ہو گیا تو آپ گوڈز ریلیز کر سکتی ہو پرچیز ایکوزیشن سٹورز والا پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ کو سینڈ کرتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کو نوٹیفائی کرنا کہ یہ یہ مٹیئرز مجھے چاہیے پرچیز آرڈر جو ہے وہ پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ والا ایکسٹرنل سپلائر کو سینڈ کرتا ہے اور اس کا مقصد ہوتا ہے گوڈز آرڈر کرنا اور اس کی کوپی آپ اکاؤنٹس کو بھی بیشتی اور پرائیس چیک کرنے کے لیے اور فیکٹرز جو کنسیڈر آپ نے کرنے ہوتے ہیں سپلائر کو چوز کرتے ہوئے پرائیس قوالیٹی آف گوڈز کی کیا وہ میں اچھا گوڈز دے گا پاس ریلیشن ڈیلیوری پرامیس ٹھیک ہے تو یہ سارے فیکٹرز جن کے بارے میں ہم ڈسکیشن کر چکے ہیں ڈینڈیلیوری نوٹ یہ وہ سپلائر سٹورز میں بیشتے ہیں گوڈز ڈیلیور کے ساتھ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سپلائر کو از اپروف مل جاتا ہے کہ ہاں میرے سمان جو ہے وہ سٹورز دیپارٹمنٹ تک پہنچ گیا پھر جب سمان ریسیو ہو جاتا ہے تو سٹورز والے انٹرنل ڈاکیمنٹ پریپیر کرتے ہیں اپنا جس میں ڈیٹیلز لکھتے ہیں قوانٹیٹی قوالیٹی کنڈیشن آف گوڈز ٹھیک ہے اس کے وہ ڈیٹیلز ڈالتے ہیں پھر اس کی کوپی بھی اکاؤنٹس دیپارٹمنٹ کو جاتی ہے کوانٹیٹی چیک کرنے کے لیے انوائز کے اگینسٹ انوائز جو ہے وہ آرڈر پرچیز آرڈر اور گوڈز ریسیو نوٹ کی کوپی کے ساتھ میچ ہو کے پھر پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور انوائز پھر اینٹ پہ سپلائر اکاؤنٹس دیپارٹمنٹ کو پیچھتے ہیں تو یہ وہی چیزیں میں نے سیپریٹ لکھی ہوئی ہیں اب ان کے علاوہ کچھ ڈاکیمنٹ سے جو انوالڈ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ابھی ہم بات کر لیتے ہیں مینڈ ڈاکیمنٹس یہ تھے کچھ اور بھی ڈاکیمنٹس ہیں سب سے پہلے مٹیریلز ریٹرن نوٹ ٹھیک ہے اب ابھی ہم نے بات کی تھی مٹیل ریکوزیشن نوٹ کی کہ سٹورز والا جو ہے پرڈکشن ڈپارٹمنٹ والا سٹورز والے کو مٹیل ریکوزیشن نوٹ بیجتے ہیں اس میں اس نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ مٹیلز مجھے چاہیے آپ مجھے سینڈ کر دو اب فار ایسیمپل سٹورز والے نے پرڈکشن والے کو مٹیلز بیج لیے لیکن پرڈکشن ڈپارٹمنٹ کا سال کے آخر میں کچھ مٹیلز انیوز تھے یعنی کہ اس کی پرڈکشن کمپلیٹ ہوگی اور اب ان مٹیلز سے کوئی فائدہ نہیں تھا تو پرڈکشن ڈپارٹمنٹ والا اگر اس نے وہ مٹیلز دوبارہ سٹورز میں سینڈ کرنے ہوں ٹھیک ہے میرے پرڈکشن ڈپارٹمنٹ ٹو سٹورز ڈپارٹمنٹ لکھا ہویا تو جو ڈاکیمنٹ وہ یوز کرے گا اس کا نام ہوگا مٹیلز ریٹرن نوٹ مٹیلز ریٹرن نوٹ پہ یہ لکھا ہوگا کہ یار پرڈکشن ڈپارٹمنٹ والے نے سٹورز ڈپارٹمنٹ والے کو اتنے گوڈز دوبارہ بیج دیئے ہیں اس کی ڈیٹیلز اس ڈاکیمنٹ میں انوالڈ ہوں گی اس کے بعد مٹیلز ٹرانسفر نوٹ ہے مٹیلز ٹرانسفر نوٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فر ایجمپل کمپنی میں دو پرڈکشن ڈپارٹمنٹ ہیں اب ایک پرڈکشن ڈپارٹمنٹ والے کے پاس فالتو مٹیلز پڑھا ہوئے اور دوسرے پرڈکشن ڈپارٹمنٹ والے کو چاہیے اب ایک پرڈکشن ڈپارٹمنٹ والا اگر اس نے دوسرے پرڈکشن ڈپارٹمنٹ والے کو کوئی گوڈز ٹرانسفر کر رہے ہیں تو وہ کر سکتا ہے اور ڈاکیمنٹ جو یوز کرے گا اس کا نام ہوگا مٹیلز ٹرانسفر نوٹ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دو ایمپورٹنٹ یہ نوٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتا ہوں آجی ڈاکیمنٹ سے ایک ہے ڈیبیٹ نوٹ ایک ہے ڈیبیٹ نوٹ ڈیبیٹ نوٹ نو 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 ریٹرن نوٹ is bit different ریٹرن نوٹ جو ہوتا ہے ریٹرن نوٹ پروڈکشن ڈیپارٹمنٹ والا سٹورز کو گوڈز ریٹرن کر رہا ہوتا ہے اگر کوئی فالتوں ہوں کریڈٹ نوٹ تو ہم سپلائر کو بیچتے ہیں ابھی میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں تو پھر آپ کو clarity آجی گی ریٹرن نوٹ کمپنی کے اندر ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جو credit نوٹ ہے وہ تو سپلائر کے ساتھ ڈیلنگ میں آتا ہے اب debit note stores department والا supplier کو بیچتے ہیں اور کیوں بیچتے ہیں اگر stores department والے جو goods اس کو ملے ہیں اگر جو goods ہیں وہ کوئی فالٹی ہوں خراب ہوں یا according to requirements نہ ہو جو ہم نے منگوائے تھے وہ نہ ہو تو stores والا بندہ supplier کو ایک document بیجے گا جس کا نام ہے debit note اور debit note میں وہ لکھے گا کہ فلانا فلانا جو item ہے آپ نے مجھے دیا ہے یہ فالٹی ہے یا یہ item میں نہیں منگوائے تھا آپ نے غلط item بیج دیا debit note کا یہ مقصد ہوتا ہے تو جو stores والا ہے وہ send کرے گا supplier کو debit note اس کے against credit note generate کرے گا credit note کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ supplier کہے جتنے جو میں نے آپ کو goods faulty دی یا جو آپ کی requirements کے مطابق نہیں تھے آپ ان کی price جو ہے نا invoice میں سے cancel کر دو اس کا کیا مطلب یہ ہوا کہ for example 1000 dollar کے goods supplier نے آپ deliver کئے 300 dollars کے good faulty نکلے اب یہ 300 dollars کے good تھے یہ اپنے debit note کے سپلائر کو inform کیا یہ فلانے فلانے goods جو ہیں سپلائر credit note generate کرے گا اس میں کہے گا یہ جو 300 ہے اس سے تم اپنی invoice کو کٹ دو payment remaining یعنی کہ صرف 700 کر تے نا کوئی question ہے تو پوچھ لیں پھر آگے move کرتے سری ہے اب stores records کے اندر آپ کو records maintain کرنے پڑتے ہیں کیونکہ stores میں material آ رہا ہوتا ہے پروڈکشن department میں issue کر رہے ہوتی ہو ٹھیک ہے تو آپ نے کس کس طرح record کر سکتے ہیں تو یہ دو طریقے ایک ہے bin card bin card میں آپ quantity لکھتے ہو inventory کی جو آپ issue کرتے ہو receive current balance ہے یعنی bin card میں یہ لکھتے ہو کہ اتنے units مجھے receive ہوئے اتنے units میں میرے مجھے مجھے جن کی value cost اتنی ہے inventory ledger system میں quantity record کرتے ہو goods کی cost value record کرتے ہوں تو یہ difference bin card میں inventory ledger system میں یہ documents ہے جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا ضرور ہی ہے اب آتے ایک بڑے important concept ہے یہ concept آپ کے M.A.1 میں بھی ہے یہ concept آپ کے M.A.2 میں بھی ہے یہ concept آپ کے exam میں بھی ہے پرائس issue of materials اب اب ہم نے پہلے ہم نے بات کی store department والا production department والے کو materials بیجتے ہے store production department کو material بیجتے ہے اب store والا production department کو material بیج رہے ہے اب اس material کو record بھی کرتا ہے کہ کتنی value کا material میں نے اس کو بیج ہے لیکن ایک مسئلہ یہ آجاتا ہے کہ جو materials store والے کے پاس different dates پہ different prices پہ آ رہے ہوتے ہو سکتا 100 kg یا 1000 kg اسے آج آیا ہو ہو سکتا 500 kg اسے پندرہ دن پہلے ہو سکتا 300 kg جو store میں پرابلم ہی آجاتا ہے میرے پاس store میں سمان پڑا مختلف دنوں میں مختلف قیمت مختلف cost مجھے کیا پتہ چلے گا میں نے کو issue کیا اس کو میں کیا value دوں اتنی cost کا سمان میں نے production department کو دی ہے تو یہ pricing کی issue ہے اس issue کو solve کرنے کے لیے چار methods ہیں جو ہم use کرتے سب سے پہلا method ہے first in first out method first in first out method میں آپ کیا کرتے ہیں کہ جو سمان آپ کے chan دیں گے اس کو کہتے ہوں first in first out method اگر آپ last in first out method use کر رہے ہو تو آپ کیا کرتے ہو کہ اگر مجھے کوئی production department کی طرف materials کا order آیا اتنے materials مجھے issue کر دو تو جو last latest material جو آپ کے پاس آیا ہو ہے latest material وہ پہلے دوگے یعنی کہ آپ last in first out method استعمال کر رہے ویٹی ڈیویریج method میں ایک ویٹی ڈیویریج cost نکال ہوگے آپ کیسے نکال ہوگے اس پہ ہم آگے one by one discuss کرتے تو یہ ایک example آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہ میں نے kit سے اٹھائی example اب اس اس میں ریکوائیرمنٹ ہماری ہم نے نکال نی ہے closing inventory جو جو ہمارے پاس inventory بچ جائے سال کے آخر میں اس کی value کیا ہے اب اس ہی question سے میں آپ سارے methods کر کے بتاؤں گا first in first out last in first out جو ویٹی ڈیویرش کے دونوں methods ایک cumulative method of periodic start کرتے اب ایک format ہے یہ format اگر آپ کو آتا ہے تو بس آپ کے لئے کوئی چیز مشکل نہیں ہے یہ format کو آپ سب answers نکال سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا بھی کیسے اور کس طرح examiner آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں format میں بنانے جا رہا ہوں یا opening inventory inventory جا رہی اس کے بعد آپ نے لکھنے units کتنے units ہیں اس کے بعد آپ لکھنے cost per unit ایک unit کی کیا cost ہے تو جتنے units ہیں کیا ہوگی یہ format ہے اور یہ format key to success ہے یہ format اگر آپ بنا کے سارے questions attempt کریں گے تو کوئی problem آپ فیس نہیں کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے میں 5-4 method کروں گا ٹھیک ہے first in first out method یہ example سے چاروں methods آپ کروں گا first in first out یعنی کہ جو سب سے پہلے inventory آپ کے پاس آئے گی وہ inventory آپ نے سب سے پہلے issue کرنی ہے issue کرنے کا مطلب ہوتا ہے دینا receipt کا مطلب ہے کہ آپ کو receive ہو رہی ہے اب یہ example lab اس کو ہم start کرتے ہیں سب سے پہلے opening inventory opening inventory کا مطلب ہے مہینے کے شروع کی inventory کیونکہ ہم month of january کی بات کر رہے ہیں تو first gen اور inventory جو ہے وہ opening inventory میں OP لکھ لیتا ہوں اور اس کے units کتنے ہیں 500 500 اس کے units ہیں اب انہوں نے ڈالر میں آپ کو value بتائی گیا یعنی کہ total value بتائی گیا تو total value اس کی 1250 ہے اب آپ کو پتا ہے کہ 1250 اس کی value 500 units ہیں تو cost پر unit نکالنے کے لئے 1250 کو 500 سے divide کر دیں گے یہ ہے اور units 500 ہیں تو 1 کی value 2.5 آگی اس کے بعد آپ کو 4 janvary کو units جو ہیں وہ receive ہوئے ٹھیک ہے یہ receipts کی detail لکھی ہے receive کا مطلب ہے کہ R ہے تو یہاں پر inventory جب receive میں لے سکتا ہوں receipts R کا مطلب کہ ہمیں receive ہوئی ہے کتنے units ہمیں receive ہوئے 1000 units ہمیں receive ہوئے اور ان کی value کتنی ہے 2750 اگر میں نے cost per unit نکال ہے تو میں ستھا ستھا ان کو divide کر دوں گا 2750 divided by 1000 سے آپ کے پاس 2.75 آ جائے گا اس کے بعد 11 janvary کو again آپ نے units receive کی ہیں تو میں R لکھوں گا 1600 units آپ نے ہوگی 4480 divided by 1600 2.8 آ جائے گی میرے پاس اس کے بعد again 18 janvary کو میں نے سمان receive کیا تو میں آپ پر R لکھوں گا receive 1200 میں نے units receive کی ہے ان کی value تھی 3480 3480 divided by 1200 میرے پاس آ جائے گا 2.9 اب آتا 19 janvary کو issue 19 janvary کو issue issue کا مطلب ہے کہ آپ نے units دینے ہیں production department کو issue کے لیے میں آئی دیکھتا ہوں اور اس میں bracket ڈال رہا ہوں اس کی reason یہ ہے کیا یہ تو میں دینے دینے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے units کم ہوں گے تو میں 2100 units دینے تو میں اس کے ایک bracket ڈال کروں کہ اس cost پہ میں اس کو دی ہیں تو یہ ہم پڑھ ڈے pricing issue تو کیونکہ میں first in first out method استعمال کر رہا ہوں تو میں کیا کروں گا میں سب سے پہلے وہ units دوں گا جو میرے پاس سب سے پہلے آئے ہیں پھر اس کے next والے اور اس کے بعد اس سے next والے تو یہاں پر آپ لکھ دیں w1 یعنی working one یہاں پر separately ہم working کرتے ہیں اب آپ نے 2100 units دینے اور آپ first in first out پڑھیں تو پہلے جو پرانے پڑھے میں آپ وہ دیں گے پھر اس کے بعد اس سے نئے ایسے کر کے پہلے دیں گے کیونکہ یہ سب سے پہلے پڑھا ہے first in first out تو 2100 میں سے 500 جو ہے وہ آپ دیں گے ایک جنوری بھلا اور اس کی value کتنی تھی 2.5 تو وہ 500 آپ 2.5 پہ دیں گے پلس اس کے بعد آپ یہ 1000 دیں گے یہ 1000 جو آپ نے 4 جنوری کے لئے ملٹی پلائے بھائے 2.75 اب 1500 تو آپ دے چکی ہیں 200 میں 1500 آپ لوگ دے چکی ہیں تو پیچھے کتنا بچ گیا 600 بچ گیا وہ 600 آپ یہاں سے دیں گے میں یہاں پر پلس کر دوں گا 600 times 2.8 تو first in first out ایسے operate کرتا ہے جو first ہیں جو starting والے ان کو دینا ہے پھر اس سے next پھر اس سے next ٹھیک ہے تو یہ ایسے working ہوگی یہ چیز clear ہے آپ کو کی ہے میں نے اب ان کو calculate کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کی value کیا ہے ان کو multiply کر کے 600 times 2.8 1680 آ جائے گا اور 2750 then 1250 تو 5680 بن رہا ہے تو 2100 units میں نے دیئے ہیں ان کی value ہوگی 5680 ایسے جو ہے 5o operate کرتا ہے کوئی question ہے تو پوچھ لیں آپ کوئی problem ہے تو پوچھ لیں the reason is کہ میں نے دینے 2100 units ہو چکے 500 یہاں سے دیئے تو یہاں پر 0 رہ گیا 1000 units میں نے یہاں سے دیئے تو یہاں پر 0 ہو گیا لیکن total 2100 دینے 1500 دے چکا پیچھے 600 رہ گئے تو 600 میں یہاں سے دوں گا ہونا چاہیے کہ کتنی کوشٹ کے یونٹس پہ جائیں اور اسی کام پہلا میتھڈ پڑھنے فائفو اب 19 جنوری کے بعد اگین اگین 25 جنوری کو آپ کو ریسیٹس مینی ہے یعنی کہ یونٹس ریسیو ہوئے تو 1500 یونٹس ریسیو ہوئے اور ویلیو ہے ان کی 4350 کہ 4350 تو 4350 مہینے کے اینڈ پہ 31 جنوری کو پھر سے میں نے ایشو کرنے اٹھارہ سو یونٹس تو ایشو کرنے کا مطلب دینا یعنی کہ نیگٹیو مائنس کر دوں گا کیونکہ یہ تو میرے دینے تو سٹور سے نکل جائیں گے اٹھارہ سو مینے دینے اور میں فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ میتھڈ پڑھا ہوں تو میں ورکنگ ٹو لکھتا ہوں اور یہاں پر میں ورکنگ ٹو لکھتا ہوں اب میں نے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ میتھڈ سے اٹھارہ سو یونٹس دینے تو میں سب سے جو پہلے والے ان کو پہلے دوں گا اور اس کے بعد والے ان کو بعد میں دوں گا ایسے ہی چلوں گا اب میرے پاس جو سب سے پرانے پڑے ہوئے وہ میرے پاس یہ 11 جنوری کے ہزار یونٹس بچ گئے ہیں چھے سو میں دے چکا تھا تو پیچھے ہزار رہتے ہیں اوپر والے تو دونوں میں دے چکا ہوں وہ تو میرے پاس رہے ہی نہیں ہے تو میں یہ ہزار دوں گا اور ان ہزار کی کاؤسٹ کیا ہے ٹو پوائنٹ ایٹ تو میں ہزار یونٹس جو ہیں وہ میں یہاں سے دوں گا ہزار میں ٹو پوائنٹ ایٹ پہ دوں گا پلس ریمیننگ جو آٹھ سو ہیں کیونکہ میں نے اٹھارہ سو ایشو کرنا ہے تو آٹھ سو جو ہیں میں اس سے اگلے والے دیکھوں گا کہ کون سے میرے پاس ہیں تو وہ یہ ایٹین جنوری والے ہیں تو میں ایٹھ ہنڈرڈ یہاں ایٹین جنوری سے دوں گا تو آٹھ سو ملٹیپلائے بائی ٹو پوائنٹ نائن کیونکہ یہ ان کی کاؤسٹ پر یونٹ ٹو پوائنٹ نائن ہے ایسے آپ نے ایشو کی ویلیو نکال لی ہے اب اس کو بھی آپ ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس ویلیو آجے گی اکتیس جنوری کے ایشو کی تو یہ آجے گی ایٹھ ہنڈرڈ ٹائمز ٹو پوائنٹ نائن پلس ہنڈرڈ ٹائمز ٹائمز ٹو پوائنٹ ایٹھ تو یہ آجے گا فائیو ون ٹو زیرو یعنی کہ جو اٹھارہ سو یونٹس ایشو کی ہیں ان کی ویلیو یہ ہے اب کلوزنگ بیلنس ہم نکال لیتے ہیں کہ میرے پاس مہینے کے اینڈ میں یونٹس کتنے بجھنی اور میرے پاس مہینے کے اینڈ میں جو یونٹس بجھیں ان کی ویلیو کتنی ہے تو نکالنے کے لیے آپ نے پلس مائنس کرنا ہے 500 یونٹس آپ کے پاس 1 جنوری پہ تھے 400 یونٹس آپ کے پاس 1000 یونٹس آپ کے پاس 4 جنوری پہ تھے 1600 یونٹس آپ کے پاس 11 جنوری پہ تھے 1200 یونٹس آپ کے پاس 18 جنوری پہ تھے پھر 2100 آپ نے دے دیئے تو 2100 کو مائنس کرنا ہے then again آپ کے پاس 1500 آئے ہیں وہ ایڈ کرنا ہے then again آپ نے 1800 یونٹس دے دیئے ہیں تو مہینے کے آخر میں جو آپ کے پاس یونٹس بچ گئے ہیں وہ انیس سو یونٹس بچ چکے ہیں اور وہ آپ ویسے بھی نکال سکتے ہیں کہ دیکھیں نا یہ ہزار بھی آپ نے دے دیئے تھے تو یہاں سے بھی زیرو ہو گیا بیلنس ان بارہ سو میں سے آٹھ سو آپ نے آلیڈی دے دیئے یعنی کہ چار سو رہ گئے یہ ولے چار سو یہ ولے رہ گئے اور پندرہ سو یہ ولے ان کو آپ ڈیریکٹ بھی پلس کریں تو انیس سو آتا ہے ورنہ اوپر سے بھی آپ ورکنگ کریں تو سیم ہی ہوگا تو یہ تو یونٹس آگئے اب اگر ہم نے ان کی ویلیو نکال لی ہے کتنے ویلیو کے یونٹس تھے تو اس کے لیے یہ سارے جو پوزیٹیو ہیں ان کو ایڈ کرنا ہے اور جتنی کاؤسٹ آپ نے دے دیا اس کو مائنس کرنا ہے تو اب اس کو مائنس پرس کرتے ہیں ٹویل فیفٹی تھے ہمارے پاس ویلیو پھر ٹوی سیون فیفٹی کے مزید آئے پھر 4480 کے مزید آئے اس کو میں ایڈ کروں گا 3480 کے مزید آئے اس کو میں ایڈ کروں گا پھر 5680 کے میں نے ایشو کر دی ہے وہ میں مائنس کروں گا پھر میرے پاس 4350 آئے میں وہ ایڈ کروں گا then again میں نے 5120 کو ڈیڈک کر دیا تو وہ میں نکال دوں گا تو مہینے کے آخر میں جو میرے پاس انونٹری بج کی ہے اس کی ویلیو 5510 ہوگی اور مہینے کے آخر میں جو انونٹری بج ہے اس کو آپ کلوزنگ انونٹری کہتے ہو سی ڈی کا مطلب ہے کیری ڈاؤن یا کلوزنگ ٹھیک ہے تو یہ آپ کا فائفو میتھڈ ہے یہ کلوزنگ انونٹری بھی آگی اور کتنی کاؤسٹ پہ ہم نے ایشو کرنے اس پہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تو کوئی کوششن ہے تو پوچھ لیں پھر میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکزیمینر کیا کیا پوچھے گا کیا کیا ریکوائیمنٹ ہو آ سکتی ہیں ایکزیم میں کوئی کوششن ہے صحیح ہے اب کیا کوششن آئے گا ایکزیم میں کیا کوششن آئے گا ایمیون کا ایکزیم جب آپ دیں گے تو کیا کوششن آئے گا تو سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کلوزنگ انونٹری کیا ہے جو ابھی میں ریکوائیمنٹ بھی آپ سے کہی تھی ہم نے نکالنی ہے کہ یہ والا میتھڈ استعمال کر کے مجھے بتائیں کلوزنگ انونٹری کیا ہے تو اگر اس نے یہ پوچھا تو آپ نے ایک لوزنگ انونٹری بتانی ہے 5510 ہے پھر وہ آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ 19 جنوری کو جو آپ نے ایشو کیا تھا اس کی ویلیو کیا ہے اگر وہ آپ سے یہ پوچھے تو آپ ایزی لیے بتائیں گے جی یہ 5680 ہے ٹھیک ہے اور اگر وہ آپ سے پوچھے 31 جنوری کو جو آپ نے ایشو کیا تھا اس کی ویلیو کیا ہے وہ 5120 ہے اگر وہ آپ سے پوچھے کہ اس مہینے میں جتنے بھی آپ نے ایشوز کی ہیں ان کی ویلیو بتاؤ تو آپ نے 512 0 اور 5680 کو ایڈ کر دینا ہے سمپل ٹھیک ہے تو یہ میکسیمم پوسیبل چیزیں ہیں جو کہ اگزیمینر آپ کو کیلکولیشن والے پارٹ میں پوچھ سکتا ہے تو یہ تھا ہمارا فائفو میتھڈ اب میں یہ جہاں سے ڈیٹا ایریز کرتا ہوں اور میں اسی لائفو میتھڈ سالف کروں گا ڈیفرنس جو ہے صرف کیا آئے گا ایشو کی کاؤسٹ میں تو باقی ساری چیزیں سیم ہی رہیں گی تو میں ایشو ہی جو چیزیں ان کو مائنس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ صرف یہی ڈیفرنس آئے گا باقی سارا کچھ سیم ہوگا آپ لوگ نے جب ہوت کرنا ہے تو پہلے سال کرنا ہے فائفو سے پھر سیپریٹ پیج پہ آپ نے لائفو کرنا ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے سارا ریٹا ریز کر دیتا ہوں اب ہمارا کلوزنگ ویلیو یونٹس بھی مارے انیس ہوئی رہیں گے ٹھیک ہے صرف ہمارا یہ ورکنگ ون اور ورکنگ وو چینج ہوگی میں ہاں سے بس کو ریز کر دیتا ہوں اب یہاں سے ہم جو میتھڈ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے لائفو لائفو لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو یونٹس آپ کے پاس جو لیٹسٹ آئیں نا لیٹسٹ جو ریسنٹ والے ہیں وہ آپ نے پہلے دینے اس کے بعد اس سے پرانے والے اس کے بعد اس سے پرانے والے یعنی کہ اب ہم الٹا چل رہے ہیں اب دیکھتے ہیں باقی ساری چیزیں تو آلریڈی وہ ہی ہیں کوئی چینجز نہیں ہیں کہ جسٹ ہماری ایشو کی کوسٹ میں ایشو کی ویلیو میں ڈیفرنس آئے گا تو اب میں پہلے میں نے اکیس سو ایشو کرنا تھا ورکنگ وان میں نے آپ پر لکھ دیا ہے اب میں لائفو میتھڈ پڑھ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرانے یا جو سب سے ریسنٹ آئے میں پہلے میں نے وہ یونٹس دینے تو اکیس سو سے پہلے انیس جنوری کے اکیس سو سے ایشو سے پہلے میرے پاس جو سب سے ریسنٹ یونٹ ہیں وہ اٹھارہ جنوری کے اور وہ کتنے بارہ سو تو پہلے تو میں بارہ سو یہ والے دوں گا اور ان کی ویلیو کوسٹ پر یونٹ تھی ٹو پوائنٹ نائن پہلے تو میں یہ والے دے دوں گا then کیونکہ میں نے اکیس سو دینے ریمیننگ نائن ہنڈرڈ میرے پاس رہ گئے ہیں تو ریمیننگ نائن ہنڈرڈ میں اس سے پرانے دیکھوں گا تو اس سے پرانے یارہ جنوری والے تو میں وہ نائن ہنڈرڈ یہاں سے دوں گا یہاں پر سیون ہنڈرڈ بچ گئے یہاں پر کچھ بھی نہیں بچا سارے کے سارے میں نے دے دیئے ہیں تو یہ ہو جائے گا نائن ہنڈرڈ ٹائمز ٹو پوائنٹ ایٹ بارہ سو میں اکیس سو جو میں نے ایشو کرنا تو اس میں سے بارہ سو میں نے دیا اٹھارہ جنوری کی یونٹس میں سے اور ریمیننگ جو نائن ہنڈرڈ ہے وہ میں نے ایلیون جنوری کے یونٹس سے دیا ان کی کاؤس پر یونٹ لکھی بھی ہے اب میں اس کو ایڈ کر لوں گا میرے پاس ایشو کی ویلیو آجائے گی ٹویلو ہنڈرڈ ٹائمز ٹو پوائنٹ نائن پلس نائن ہنڈرڈ ٹائمز ٹو پوائنٹ ایٹ تو یہ آجائے گا میرے پاس سکس تھاؤزنڈ تو یہ جو اکیس سو میں ایشو کروں گا لائفو میتھڈ کے تحت ان کی ویلیو چھ ہزار ہوگی دیکھیں ویلیو ڈیفرنٹ اب اس کے بعد اگلا جو میرا ایشو ہے وہ ایٹین ہنڈرڈ ہے یعنی 31 جنوری والا اور میں لازٹ ان فرس آؤٹ پڑھ رہا ہوں تو میں دیکھوں گا کہ ایٹین ہنڈرڈ سے پہلے 31 جنوری سے پہلے میرے پاس سب سے ریسنڈ کون سیں 31 جنوری سے پہلے میرے پاس 25 جنوری والے موجود ہیں اور کتنے 1500 تو یہ جو اٹھارہ سو ہیں اس کے 1500 میں یہاں سے دوں گا 2.9 پہ کیونکہ ان کی کاؤس پر یونٹ 2.9 ہے اب اٹھارہ سو دینے تھے پندرہ سو میں نے یہ والے دے دی یہ ریمیننگ میرے پاس 300 بچ گیا اور وہ 300 میں دیکھوں گا کہ اس سے پرانے کون سے اس سے پرانے 18 جنوری والے تھے لیکن وہ بچتے مجھے صرف 300 ہی چاہیے تو میں یہاں پر 300 ہی لوں گا 300 ٹائمز ان کی کاؤس پر 2.8 میں آپ پر 2.8 لکھ دوں گا اس کو میں ملٹیپلائی کروں گا 1500 ٹائمز 2.9 پلس 300 ٹائمز 2.8 میرے پاس آجائے گا 5190 ان کی ویلیو ہے 5190 دیکھیں اب یہ ویلیو میں بھی بھی ڈیفرنس آرہا جو نٹس جو ہیں وہ یہی 1900 ہیں اب میں کلوزنگ انیونٹری نکالتا ہوں اسی 5190 کلوزنگ انیونٹری کی ویلیو آئے گی انڈر لائفو میتھڈ انڈر لاسٹ ان فرس آؤ میتھڈ تو یہ ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے ہر میتھڈ میں ڈیفرن ویلیوز آئیں گی کیونکہ آپ میتھڈ ہی ڈیفرنٹ کر رہی ہو لائسٹ ان فرس آؤ میں جو کوئی کوششن ہے لائفو میتھڈ میں تو پوچھ لیں تو یہ پھر یہ ازان ہو رہی ہے پھر نیکس کلاس میں یہاں پر ریکارڈنگ فنش کر رہا ہوں پھر اس کا پارٹ تو میں اپلوڈ کر دوں گا نیکس رہا ہوں